لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں فٹنس کے حوالے سے جو فری لانسرز ہیں بزنس ہونرز ہیں کوپرٹ پروفیشنلز ہیں نائن ٹو فائف کے لوگ ہیں ہاؤز ہورڈز ہیں بہت دفعہ ان کو مسکنسپشنز ہوتی ہے جب بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو ریزسٹنس ٹرین کرنا چاہیے آپ کو سٹرنگز ٹرین کرنا چاہیے آپ کو ویٹ ٹریننگ کرنی چاہیے بہت دفعہ ان سے کہتے ہیں ہمیں آپ تو ویسے ہی باڈی بلڈنگ کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہو سکتا ہے میں نے کہیں سے یہ امپریشن غلط دے دیا ہو کہ باڈی بلڈنگ کوئی غلط چیز ہے جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے میں خود باڈی بلڈنگ کا شوقین ہوں میری جتنی بھی انسپریشن آئی ہے جتنی بھی فٹنس کے لوگوں کی انسپریشن آتی ہے ہمیشہ باڈی بلڈنگ سے ہی آتی ہے لیکن اس میں ایک غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ کو باڈی بلڈنگ نہیں کرنی یا آپ کو اس پروفیشن میں نہیں جانا تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سے یہ لنک ہو رہا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو ایک باڈی بلڈر کرتا ہے ایک عام آدمی کو نہیں کرنا باڈی کو ٹون کرنے کے لیے جو کہ غلط ہے مسل بلڈنگ باڈی بلڈر کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے ایک ویلیو رکھتا ہے ایک ہیلڈی میل کے اندر تقریباً 40% مسل ماس ہوتا ہے اور آپ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس مسل کو ٹرین نہیں کرتے تو آپ کی لانجیویٹی کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں آپ کے ہڈیوں میں جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کہلاتا ہے سکیلٹل مسل سکیلٹل مسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے سکیلٹل کو سپورٹ کرتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ جب مسل ڈپلیٹ ہوتا ہے اس وقت کے ساتھ 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 تیسٹرسٹرون ڈپلیٹ ہوتا ہے تو مسل میں بھی ٹیپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ ساتھ مٹرس کیلٹل مسل رہتی ہے اور آپ کا مسل ایک لانگویج کو سمجھتا ہے ہے کالاتی ہے جب بھی آپmmm بہتڑا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا element جو ہے جو آپ کا musculature ہے جو 40% of your body ہے مصبقان نہیں ہو رہا ہوتا اس کو tension نہیں مل رہی ہوتی وہ stimulate نہیں ہو رہا ہوتا اب دوسری چیز پر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اب آپ بتائیں پھر کس طرح train کرنا ہے تو training کے element کے بعد اگر میں ان سے بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں تھوڑا سا دو تین steps back لے کر آتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں آپ کی diet کیسی ہے diet بتائیں مجھے آپ کیا کیا کھاتے ہیں کتنے meal کی frequency کیا ہے کتنے meals آپ لیتے ہیں پھر وہ میں بتاتے ہیں دو meals ہو گئے یا تین meals ہو گئے اس میں سب سے بڑا flaw میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ پروٹین کب آئے گا جیسے فر ایکزامپل کسی نے کہا بھئی صبح میں چائے پی کے نکل جاتا ہوں یا کوئی biscuit رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا میں خالی پیٹ نکل جاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے خالی پیٹ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو پہرے کھانا کبھی skip ہو جاتا ہے یا کبھی بہار سے کوئی کھانا آ جاتا ہے جو کہ کعب لوڈڈ ہوتا ہے پروسس پوڈز ہوتا ہے یا پھر کبھی بلکل نہیں ہوتا تو ہم جب رات میں جا کے کھاتے ہیں تو ہم منڈ دیتے ہیں مطلب اس وقت وہ جو کھانا ہوتا ہے ہمارا فیوریٹ ہوتا ہے اور ہماری اممہ نے ہماری بہنوں نے یا بےکمات نے کوئی جو کھانے بنایا جو ہوتا ہے ہمارے کہنے پر وہ بہت مزے کے لگ رہے ہوتا ہے اس وقت وہ اووریٹ کر لیتے ہیں اب مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا بجٹ کیلرک بجٹ اگر اٹھارہ سو یا دو ہزار ہے تو آپ تین ہزار تو اسی کھانے میں کھا لیتے ہیں کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو بہت سارا کھانا کھاتے ہیں پھر آپ سو جاتے ہیں پھر یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ کھانے کے بعد فوراں سونا نہیں چاہیے پچھلے سات آٹھ سال سے میں تقریباً شاید پندرہ منٹے ڈیفرنس سے سو رہا ہوں رات کے کھانے کے بعد تو اللہ کے شکر ہے میں ایک ہلتی میل ہوں اور میں ورک آؤٹ بھی کرتا ہوں اور مجھے کوئی بدحضمی کا بھی ایشو نہیں ہے کیونکہ میرا جو آخری میل ہوتا ہے وہ کیلرک بجٹ کے اندر ہوتا ہے فر اگر میں دو ہزار بائیس سو کیلریز کھا رہا ہوں اور میری چار سو کیلریز رہ گئی ہیں تو وہ آخر کے کھانے میں کھا لیتا ہوں تو وہ اثر نہیں کرتا تو بہت دفعہ جب میں ان سے اپنی ڈائیٹ کا پوچھتا ہوں تو میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ اس میں پروٹین سورسز کب آئیں گی تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 80 kg کا جو ایک ہلتی میل ہے اگر آپ 80 کو مٹیپلائے کریں 1.5 سے تو اگر ہم اس رول سے چلیں کہ پر کلو گرام آف باڈی ویٹ آپ کو 1.5 گرام پروٹین چاہیے to build and sustain lean muscle tissue یہ میں لور کی بات بتا رہا ہوں مجھنا 2 اور 2.2 بھی چاہیے ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو چلیں 2 سے مٹیپلائے کرتے ہیں 80 کو 2 سے مٹیپلائے کیا 160 آگیا اگر اس کا 1.5 کریں تو you are between 120-130 تو 700 گرام سے 1500 گرام پروٹین جن کو چاہیے ہوتا ہے وہ دن کا مشکل سے 20 سے 22 گرام پروٹین لے رہے ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے تو اگر آپ اس ڈیفرنس پہ کام نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی باڈی کو وہ elements نہیں دیں گے وہ ingredients نہیں دیں گے جو اس کو muscle کو sustain کرنے یا build کرنے کے لیے جن کی ضرورت ہے تو یہ غلطیاں نہ کریں یہ غلطیاں میں کر چکا ہوں بہت عرصہ میں بھی آپ کی جگہ پھر تھا ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا میں بہت سارے کیلے کھا لیا کرتا تھا بہت سارا دودھ پی لیا کرتا تھا بہت ساری ڈالے کھاتا تھا ویجیٹیرین تھا مجھے لگتا تھا کہ اسے بہت سارا protein ملے گا جبکہ اس کے پیشے بہت بڑی science ہے تو دو تین چیزیں یہ ہیں فٹنس میں خاص طور پر workaholics کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا primarily کام فٹنس نہیں ہے لیکن آپ کے کانگ کے لیے فٹنس بہت important ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کامی بہتری دکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے lifestyle میں بہتری دکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے family کے لیے contribute کرنا چاہتے ہیں تو کوشش ہمیشہ یہ کریں کہ calorie deficit میں جب بھی آئے تو calorie deficit میں کھانے کی quantity کم کر کے quality enhance کریں تو quality enhance کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی processing پہ دہاننے کس طرح process ہوا ہے fried food سے deep fried food سے air fried food پہ آ جائیں اور کوشش کریں کم سے کم تیل میں آپ کھانا بنائیں میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ for example junk بھی کھا رہے ہیں 100% junk ہے تو آپ کو اس کو 20-10% cut کر کے دیکھنا شروع کریں کم از کم پوشن کنٹرول کرنا کم از کم از کم ایسٹلیس ایسٹلیس یہ تو کر کے دیکھیں آپ کھانا جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے آپ کچھ بھی کرتے رہیں آپ جن میں جو بھی کر رہے ہیں workout جو بھی کر رہے ہیں وہ صرف output ہو رہے ہیں وہ صرف آپ کی calories expand ہو رہی ہیں وہ بھی اتنی نہیں ہو رہی ہیں for example اگر آپ نے ایک workout کے through 1500-500 calories expand کر دیا اور آپ نے اپنا کبھاڑا کر دیا کوشش یہ کریں کہ زیادہ exertion سے ضروری ہے کہ اپنے کھانے پہ کنٹرول کرنا شروع کریں جہاں آپ 200 calories وہاں burn کریں گے اس سے زیادہ calories آپ بچا لیں گے خراب food نہ کھا کے یا وہ food نہ کھا کے جو caloric dense food جس میں بہت ساری calories ہیں اس کے علاوہ سونے کا دہان دیں simple سی بات ہے کہ اگر آپ کی نیم پوری نہیں ہے آپ دو تین گھنٹہ سو رہے ہیں work stress ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو بھلے آپ رتک روشن کے جان افرام کے جیسن اسٹیتم کے trainers کو بلا کے لے آئیں یہاں پہ sponsored کرا لیں خود pay کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے کچھ بھی کر لیں اگر آپ کی نیم پوری نہیں ہے آپ کے stress levels maintained نہیں ہیں یا regulated نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے بھلے آپ جتنا بھی اچھا کھانا کھا رہے ہوں جتنا بھی اچھا work out کر رہے ہوں تو یہ کچھ چھوٹی سی چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی میں آپ کوشش یہ کیا کروں گا کہ اس طرح کچھ میرے جو رانٹ تو نہیں کہوں گا لیکن کچھ observations ہوں گی وہ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا امید کرتا ہوں کہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو یہ valuable لگا تو مجھے کچھ اور questions سے آگا کریں میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اسی طرح کچھ content آپ کے لیے بنانے شروع کروں کہ میں heart to heart آپ سے بات کر سکوں اور وہ observations شیئر کر سکوں جو کہ جس میں evidence based باتیں بھی شامل ہوں observations بھی شامل ہوں experiences بھی شامل ہوں تاکہ میں آپ کی باتوں سے relate کر سکوں اور ایک common man's language میں آپ کو سمجھا سکوں کہ جو غلطیاں میں کرتا آیا ہوں یا ابھی بھی کر رہا ہوں جو میں realize کر رہا ہوں وہ کے ساتھ تو آپ کو بتاتا رہوں تاکہ آپ سے ایک دو step ahead ہو کے اگر میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ چیز میں غلط کر رہا ہوں آپ نہ کریں تو آپ کا بھلا ہو سکتا ہے اور in the long run میرا بھی بھلا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ سکھی دعائیں مجھے ملیں گی thank you very much signing off